الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیك يا سید الانبیاء والمرسلین وعلیٰ آلکا واصحابکا عجبائین حضرت قبلہ ڈاک صاحب مفقر اسلام کنزل علماء اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں عمر میں برکتیں عطا فرمائیں و دیگر جو آج فقیر ناچیز کے ساتھ علماء اکرام حاضر خدمت ہوئے سب سے پہلے تو حضرت کے ساتھ ہم نے تازیت کرنی تھی ان کے برادر محترم شیر اہل سنت حضرت علامہ محمد عابد جلالی رحمت اللہ علیہ کے غصال شریف کے بعد ویسے میں حاضر ہوا حضور اس وقت چونکہ آپ بھی ایک آزمائش میں تھے اور پھر ہم نے معلوم کیا انشاءاللہ فاتحہ پڑھتے ہیں دوسرا یہ کہ بھی خیر سے اس لیے بھی حاضری ہوئی کہ اس وقت جو اہل سنت کے عقائد اور نظریات کی پہرداری کا فریضہ ڈاکٹر صاحب کی بلا سر انجام دے رہے ہیں اور اتنا عرصہ آپ خیر سے جیل میں بھی رہے تو اصل مقصد صرف یہی تھا کہ انہوں نے وہ ہماری آستینوں میں چھپے ہوئے جو میں سام تو نہیں کہتا بہرحال جو بھی لفظ ہے تو وہ جب آپ نے ظاہر کیے تو اس وقت جو ہے نا جی آپ کو یہ سلسلہ لیکن بہرحال تو الحمدللہ یوں تو اعلیٰ حضرت کے مسلک کے حوالے سے ہار سنی مولوی صاحب اپنی گفتگو میں بھی امام صاحب ہمارے خطیف صاحب بائز بات کرتے ہیں لیکن اس پر ڈٹے رہنا اور اس کو عوام الناس تک آشکار کرنا یہ آپ کا طرح امتیاز ہے بہت سارے لوگ جن کو ہم آج تک یہی سمجھتے رہے کہ ہمارے اہل سنت کے بہت بڑے ستون ہیں اور یہ اگر گر گئے تو ساری عمارتی ڈڑام ہو جائے گی اور اصل میں یہ تو آپ نے جب مطلب شہرہ دکھایا تو برا مان گئے سارے بس اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت کے ساتھ مزید مسلک کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے چونکہ آپ نے بھی بھی فرمایا کہ بھئی موہ پہ کچھ بات کہیں تو پھر بہت زیادہ الحمدللہ مدینہ شریف میں مسلسل ہم آپ کے لئے دعائیں کرتے رہے سید الشہداء کے قدمین شریفین انشاءاللہ قیامت والے دن گواہی دیں گے کہ ہم وہاں کافلس کی صورت میں حاضر ہو کر ہم نے وہاں دعائیں کی اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ ہمارا سرمایہ ہیں اس وقت چونکہ علماء جو ہیں وہ ایسے جلدی جلدی جا رہے ہیں اس سال تو کوئی ایسا یعنی ہماری بدنصیبی ہی صحیح کیونکہ علماء کا چلا جانا تو آپ کا وجود جو ہے وہ غنیمت ہے کہ باوجود اس کے تکالیف مسائب آلام کے پہاڑ آپ پر توڑے گئے لیکن میں مسلسل آپ کے وہ سنتا رہا آپ نے سعود باز ہی نہیں کی کہ مطلب ہے دو لفظ لکھ دیں یا چپکے سے ان کو بول دیں کہ ٹھیک ہے جی پھر ساری وہی عصوہ حسینی والا معاملہ کہ سیدنا امام حسین نے میدان کربوبلا میں اسی لیے ڈٹے رہے کہ میں قبول نہیں کرتا وہ قبلہ نیاج صاحب کی بات مجھے بار بار یاد آتی ہے کہ وہ ان کو جب مطلب حکومت کی طرف سے کچھ پیشکشیں ہوتی تھی تو فرماتے تھے میں ابن زیاد بنوں تو مطلب یہ عہدے قبول کروں اللہ تبارک تعالی آپ کے علم میں برکت دے تو انشاءاللہ سرکار کی خاص کرم نوازی آپ پر یہ حضور کا آپ پر نظر عنایت ہے باقی یہ مسائل معاملات تو آتے رہتے ہیں آزمیشوں کے یہ تو خود آپ ہمیں سبق سکھاتے رہتے ہیں بھی ڈٹ جاؤ اگر تھوڑے سے ادھر ادھر ہو گئے تو کام خراب ہوگا اللہ تبارک تعالی کر ابن وادی فرمائے اس وقت جو آندھیاں چل رہی ہیں نا ان کے سامنے چراغ جلا کے بیٹھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ جو بدعقیدگی کی آندھیاں چل رہی ہیں اور پھر ہمارے اندر جو یعنی اس وقت رافضیت خارجیہ جو ہے نا جی ایک جرس جرسی جرسوں میں گندے جو پھیلے پھیل رہے ہیں اور پھر وہ عام سنیوں میں نہیں بڑے بڑے خانوادوں میں بڑے بڑے جو مطلب ہے خانوادیں ان کو فسلایا جا رہا ہے تو دنیا دولت کے لیے جو ہے نا جی وہ سب کچھ اپنا ختم کر دیتے ہیں بہرحال اللہ تعالی اس عزمیشی دور میں ہمیں بھی آپ کے ساتھ کندہ کے ساتھ کندہ ملا کے کھڑے انہوں کی توفیق عطا فرمائے اور امید کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیشہ مدد تو اللہ حق والوں کی فرمات ہے